میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں سکول سے ایک چھوٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے زندگی میں مسلسل جدو جہد کریں گے مسلسل کام کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیت والا ہے وہ بیکار نہیں ہے مسلسل کام آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں صحابہ کی زندگیاں دیکھیں اہلِ بیعت کی دیکھیں اولیاء اللہ کی دیکھیں بزرگانِ دین کی دیکھیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مقصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھ دی امامِ بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی اور پھر اصول وضع کر دیئے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے متواتر کون سی ہے حسن کون سی ہے ضعیف کون سی ہے موضوع ہو تو پھر اس کے قائدے کیا ہیں اتنا کام بزرگوں نے کر دیا جد و جہت تھی زندگی میں مسلسل ڈیوٹی کر دی جب مسلسل کام کرتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے تو چلتے رہیں جد و جہت کریں حمد کریں کوشش کریں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی تین چار پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں کٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں پر وہ چار پہاڑیاں اوپر نیچے اور پھر ڈھلان بڑی سی دی تھی جو پیر رکھتا پھسل جاتا کوئی جورت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی لیکن لوگ بیمار تھے تکلیف میں تھے بلاخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا اس نے کلارہ اٹھایا ہتھوڑا اٹھایا پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناوں گا اوپر جانے کے لئے فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا بھوکوف ہے چھوڑ دے اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نانا کرو مجھے کچھ کرنے تو دو سالوں لگ گئے ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا پھر سالوں لگ گئے اور دو پہاڑ کاٹے تھے بڑا با آگیا بیمار ہو گیا موت کا وقت آگیا اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو دو پہاڑ کٹ گئے تھے وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے پوزیشن کا کردار ادا کرنا وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے اب اس پر آخری وقت آگیا ہے باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی تیرے پر موت کا وقت آگیا ہے تو اوپر تک تو جا نہیں سکا فائدہ کیا ہوا وہ کہنے لگا بے وکوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں انہیں کہا کس طرح کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے اب جو میرے بعد آئے گا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا میں نے آدھا سفر اس کے لئے آسان کر دیا وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا دو کاٹے گا جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا لوگوں کو شفاہ ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے ہم پتہ کیا کرتے ہیں بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار دیں وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانہ کرے گا جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستوں وہ سارے کامیاب گئے لیکن کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ دس کسی کے ساتھ سو کسی کے ساتھ دو سو لیکن نبی کامیاب گئے کیوں کہ اللہ تعالی نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سارا انجام دیئے اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جدو جہد کریں کام کریں بیٹھ کر صرف بات نہ کریں تنقید نہ کریں بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے تفسرے کرو چینل کھولو تنقید کرو اندر کی خبر لے کے آؤ کوئی کہانی سناو کوئی نئے سٹوری بناو لیکن کام نہ کرو بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے اس نے کہا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے لوگ تعلیم نہیں آسل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے لوگوں وہ کھانا نہیں مل رہا بھوکو مر گئے لوگ حکومتیں کچھ نہیں کر رہی آپ دس بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں آپ غریبوں کو دیکھ لیں دس لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں اور یہ ہوتا رہا ہے لوگ یہ کام کرتے رہے یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں دو دو کر کے چار چر کر کے چھے چھے کر کے انہوں نے کام کیا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں مسلسل کام کریں مسلسل جد و جہد کریں مسلسل ڈیوٹی کریں اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے اپنے گھر میں آپ کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں تو آپ کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ پڑھاتے ہیں کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے ہم نے اپنے اپنے ذمہ جو ذمہ داریہ لی ہے پوری کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمہ لیں ایک ایک ڈیوٹی ایک کام اپنے ذمہ لے لیں آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لیں آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے جھاڑ پونچ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں دس گیارہ بچوں کا رو سبق سنوں گا آگے پڑھاؤں گا